بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم نے جس ٹاپک پر بات کرنی ہے وہ ہے مختار نامہ پاور اف اٹارنی یہ سپیشل پاور اف اٹارنی جینرل پاور اف اٹارنی ان دونوں کے اوپر تھوڑی سی گفتگو کریں گے انشاءاللہ آپ نے روٹین میں اگر کبھی آپ کا کچھری میں جانا ہو تو اوپر لکھا ہوتا ہے مختار نامہ بنوائیں جناب مختار نامہ خاص مختار نامہ عام یہ مختار نامہ کیا ہے یا سپیشل پاور اف اٹارنی اور جینرل پاور اف اٹارنی یہ کیا چیزیں ہیں تھوڑا سی اس کے بارے میں سیکھیں گے انشاءاللہ اس سے پہلے کہ ہم مزید آگے چلیں ہمارے چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں سبسکرائب کر لیں ویڈیو پسند آئے لائک بھی کیجئے شیئر بھی کیجئے مختار نامہ مختار نامہ عام اس کو کہتے ہیں جینرل پاور اف اٹارنی دوسرا مختار نامہ خاص سپیشل پاور اف اٹارنی اب ان میں کیا ڈیفرنس ہے ڈیفرنس یہ ہے کہ بعض افعہ اور ضرورت کیوں پیش آتی ہے بعض افعہ ہم اپنے اختیارات کسی دوسرے بندے کو ٹرانسفر کرنا چاہ رہے ہیں مثال کے طور پر میں آٹ آف کنٹری ہوں اور پاکستان میں میرے خلاف کسی نے کیس کر دیا اب مجھے وہاں سے ہر ڈیٹ پہ آنا میرے لئے پوسیبل نہیں ہے کہ میں آ کے اپنے کیس کی پیر بھی کروں اور اگر نہیں کروں گا تو میرے خلاف ایکس پارٹی ڈیکری ہو جائے گا اس کا حال یہ ہے کہ مجھے چاہیے کہ اپنے کسی قابل اعتماد دوست کو اپنے بھائی کو اپنے والد کو کسی کو اپنے اختیارات جو ہیں وہ تفویز کر دوں گا میں سپیشل پاور اف اٹارنی یا جنرل پاور اف اٹارنی کے ذریعے کہ جو فلان شخص جو ہے میرے بحاف پر عدالت میں پیش ہوگا تو میرے کیس کو یہ لڑے گا وکیل کرے گا یہ جناب کیس کا جواب دے گا اپیل کرنا پڑے وہ کرے گا روین کرنی پڑے گی ہائی کورٹ میں وہ کرے گا جو بھی یعنی ضروریات پڑی یہ میرے کیس کو ڈیل کرے گا اس کے لیے مجھے پاور اف اٹارنی کسی بندے کو دینا پڑتا ہے پاور اف اٹارنی کی دو قسمیں ہیں ایک سپیشل پاور اف اٹارنی مختار نامہ خاص یہ خاص اس لیے سے کہتے ہیں کہ یہ کسی چیز کے بارے میں مخصوص جو رائٹس ہیں وہ دیتا ہے مثال کے طور پر میں بیلی کا میٹر لگوانا چاہ رہا ہوں لیکن میں اویلیبل نہیں ہوں میں نہیں لگوا سکتا ٹائم نہیں ہے میرے پاس میں پھر ایسا کرتا ہوں سپیشل پاور اف اٹارنی فلان پراپرٹی ہے اس کے بارے میں میں مسٹر اے کو سپیشل پاور اف اٹارنی دے رہا ہوں لکھ کے دے دے میں جناب فلانے فلانے اپنے دوست کو جناب یہ سپیشل پاور اف اٹارنی دے رہا ہوں کہ یہ میرے بہاب پر یہ میٹر لگوانے یا کوئی اور چھوٹا مٹا کام کرنا ہو تو سپیشل پاور اف اٹارنی میرے کیس میں پیش ہو جائے سپیشل پاور اف اٹارنی اس کو دے رہا ہوں یہ میرے کیس میں پیش ہو سکے محدود سے اختیارات ہم نے ٹرانسفر کر دی سپیشل پاور اف اٹارنی جنرل پاور اف اٹارنی یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے اختیارات تقریباً سارے اختیارات کسی بندے کو دے دی ہیں میرا ایک مکان ہے اس کے بارے میں میں جنرل پاور آف وٹانی مختار نامہ عام اس بندے کو دے رہا ہوں کہ میرے بھی آپ پہ یہ بندہ اگریمنٹ کسی سے کرے اس پلات کو سیل کرے گرا دے اس کو تعمیرات مزید کر دے بجلی کا میٹر لگوا لے کیس چال رہا ہے اس کو نبٹا دے سارا کچھ ہی کر لے اس پلات کے بارے میں یا اس مکان کے بارے میں یہ ہے جنرل پاور آف وٹانی مختار نامہ عام مختار نامہ عام نورملی یہ ہر صوبے کا الگ الگ ان کا انداز ہوتا ہے کوئی کہتا ہے جناب پانچ سو والے سٹام پیپر کے کوئی ہزار پیپر جیسے پنجاب کے اندر ایک ہزار پیپر والے سٹام پیپر کے اوپر ہم مختار نامہ عام اور مختار نامہ خاص جو ہے وہ تحریر کر لیتے ہیں اس میں بھی آگے برائٹی ہیں کہ جناب اگر کوئی چیز سیل کرنے کے لیے مختار بنا رہے ہیں تو تھوڑا سا ویریشن آ سکتی ہے یعنی پنجاب کے اندر مثال لے لیتے ہیں کہ ایک ہزار پیپر کا سٹام پیپر آپ لیں اس کے اوپر ایک تحریر لکھیں میں سو اور سو فلاں فلاں بندے کو یوں اپنا مختار خاص یا مختار عام اس مقصد کے لیے اپوائنٹ کر رہا ہوں تو میرے بحاف پر یہ بندہ اپوائنٹ ہو گئے مختار خاص اپوائنٹ کریں یا مختار عام اپوائنٹ کریں کچھ صورتوں ہیں اگر آؤٹ آف کنٹری ہے بندہ اور وہ اپوائنٹ کر رہا ہے کسی بندے کو مختار خاص یا مختار عام تو اس کو پھر چاہیے ادھر سے بنوا کے مختار نامہ کسی بندے کے عقمے تو وہاں کی امبیسی سے وہ اٹیسٹ کروا کے پاکستانی امبیسی سے پھر وہ اٹیسٹڈ پاکستان میں بیجے گا جو کہ کوٹس کے اندر چل جائے گا پھر اس کے بحافے بندہ پیش ہو سکتا ہے مختار نامہ کچھ صورتوں میں جو ہے نا وہ ختم ہو سکتا ہے مثال کے اس کی چند مثالیں میں ارز کرتا ہوں مثال کے طور پر آپ نے کسی بندے کو پوائنٹ کیا مختار یہ میرے بحافے بیان دے میرے بحافے بیچے خرید دے جو بھی کرے آپ چاہتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے نا خطرناک ہے اس کی نیت کوئی خراب لگ رہی ہے مجھے یہ تو نقصان پہنچائے گا آپ کا کام ہے کہ وہ مختار نامہ جو آل ایڈیا آپ اسے دے چکے ہیں مختار نامہ یہ ختم کروا دیں پہلی بات تو ہے مختار نامہ جب دیں سٹامپ پر لیا اس کے اوپر تحریح لکھی کہ میں مختار اس کو پوائنٹ کرتا ہوں اس کے بعد نوٹری پبلک سے وہ اٹیسٹ کروائیں اٹیسٹ کروانے کے بعد پھر اس کو جناب آپ نے سب ریجسٹرار کے آفیس سے اس کو ریجسٹر کروانا ہے اس مختار نامے کو اس کی نومنل سی فیس ہے وہ فیس آپ نے پی کرنی ہے تو وہ ہو گیا مختار نامہ کسی بندے کے حق میں ادھر نوٹ کر دیا جائے گا نمبر لگ جائے گا سب ریجسٹرار کے پاس جیسے ہم ریجسٹری عام کرواتے ہیں وہ مختار نامہ ریجسٹر ہوگی آپ کو سمجھ آئی بندے کی نیت میں کوئی فطور ہے یہ نقصان پہنچائے گا مجھے اس مختار نامے کی بیس پہ آپ چاہتے ہیں ختم کرنا تو اس کا طریقہ کاری ہے سب ریجسٹرار کے آفس میں پہنچئے اور ادھر جا کے اس کی منسوخی درج کروائیے کہ میں اس کو منسوخ کرتا ہوں ساتھ ہی اخبار کے اندر اشتیار دیجئے کہ جناب میں فلاں فلاں بندے کو اپنا مختار مقرر کیا تھا تو میں منسوخ کرتا ہوں اس کے علاوہ بھی یہ ایک صورت ہوئی کہ جو آپ نے پروسس کر کے اڈاپٹ کر کے تو مختار نامہ کینسل کروا دیا منسوخ کروا دیا جو آل اڈیاب دے چکے تھے دوسرا طریقہ کاری اس میں یہ ہے مثال کے طور پر جس نے کسی کو مختار پوائنٹ کیا مختار نامہ خاص مختار نامہ عام دے دیا اس بندے کی دینے والے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے جیسے ہی مختار نامہ دینے والے کی ڈیتھ ہوتی ہے ساتھ ہی وہ مختار نامہ کینسل اٹومٹیکلی کینسل ہو جائے گا دوسرا اگر جس کو مختار بنا ہے اس بندے کی ڈیتھ ہوتی ہے اس کی ڈیتھ ہوتی ہے ساتھ ہی مختار نامہ ختم ہو جائے گا مختار تو تب تھا جب زندہ ہوتا دینے والا مار جائے یا مختار نامہ لینے والا مار جائے یا جس مقصد کے لیے کیس کے لیے دیا تھا تو کیس کا فیصلہ ہو گیا ختم ہو گیا کیس صلاح ہو گئی ہے مختار نامہ اسی وقت ختم ہو جائے گا بھیجلے کے میٹر کے لیے دیا تھا لگ گیا ہے مختار نامہ ختم ہو جائے گا یہ کچھ صورتیں تھیں جن میں مختار نامہ ختم ہو سکتا ہے کسی کی ڈہت کی صورت میں ختم ہو سکتا ہے یا پھر اس کو کروانا چاہیں تو پھر سب ریجسٹرار کے پاس منسوخی درج کروا کے اخبار اشتہار دے کے تو اس کا منسوخ بھی کروایا جا سکتا ہے مختار نامہ مختار کون اپوائنٹ کر سکتا ہے مختار وہ اپوائنٹ کر سکتا ہے جو بندہ کنٹریکٹ کرنے کے قابل ہے مثلا ایک پاگل بندہ ہے وہ کسی دوسرے کو مختار عام مختار خاص نہیں بنا سکتا جتنے مرضی انگوٹھے لگوالیں نہیں بنا سکتا کوئی چھوٹا بچہ ہے جو ابھی بالغ نہیں ہے اٹھارہ سال سے کم ہے وہ کسی کو اپنا مختار بنائے کہ سیل کرو یہ کرو وہ کرو تو وہ بھی ویلڈ نہیں ہوگا اسی طرح کوئی بندہ ذہنی طور پر معذور ہے یا پھر بچہ ہے جو کنٹریکٹ کرنے کے قابل نہیں ہے وہ مختار بھی اپوائنٹ کرنے کے قابل نہیں ہوگا باقی کنٹریکٹ کی طرح اس میں بھی دو گواہ آپ نے جو بھی مختار پوائنٹ کیا اس کی اپنے لکھ لی جناب تحریر اس کے بعد اینڈ پہ آپ نے سائن کریں سگنیچر کرنے کے بعد آپ دو گواہ ایڈ کریں اور اس کو ریجسٹر کروائیں نوٹ ریپبلکی مور لگوائیں اور سب ریجسٹر کروائیں تو یہ مختار نامہ تھا اس کا فائدہ یہ ہے کہ کسی بندے کو آپ پیش نہیں ہو سکتے آپ کچھ کام نہیں کر سکتے آپ اپنے اختیارات اس کو دیتے ہیں کہ میری جگہ پہ یہ پیش ہوگا اس کو اجازت ہے امید ہے آپ نے مختار نامہ خاص اور مختار نامہ عام کے بارے میں کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ لگئی Thank you very much